اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیالت سے ہوں گے کل ہم نے ایک بریف اکاؤنٹ لیا تھا گاندھی جی کے بارے میں تو اب جو ہے آج جو ہمارا ٹاپک رہے گا that is گاندھی جیز فلوسفی آف ایڈوکیشن کہ جسے ہم گاندھیان فلوسفی آف ایڈوکیشن بھی کہتے ہیں گاندھی جی کی جو فلوسفی آف ایڈوکیشن ہے وہ کیا ہے تو گاندھی جی کے جو thoughts تھے ایڈوکیشن پہ وہ ان کی جنرل فلوسفی سے relate کرتے تھے وہ biology پہ جو ان کا جو فلوسفی آف ایڈوکیشن تھا وہ basic تھا biology پہ sociology پہ psychology پہ اور philosophy پہ ان چیزوں پہ انہوں نے دھیان دیا ہے تو یہ ان کی philosophy آف ایڈوکیشن تھی تو ایڈوکیشن انہوں نے جو کہا ہے کہ ایڈوکیشن کا جو aim ہے جو ایڈوکیشن aims ہیں ان پہ ان کا بہت زیادہ focus رہا ہے کیاریکیلم پہ methodology پہ یا جو plans آف ایڈوکیشن اور financial aspects آف ایڈوکیشن ہیں اس پہ انہوں کا بہت زیادہ دھیان رہا ہے تو یہ ساری چیزیں directed تھے philosophy آف ایڈوکیشن گاندی جی نے جو دیا ہے تو چلیے پڑھتے ہیں گاندی جی ساری چیزیں ساری چیزیں ایڈوکیشن from the dynamic side of his general philosophy his philosophy of education is based on biology sociology psychology philosophy educational aims curriculum methodology plan of organization and financial aspects of education were directed by his philosophy of life تو جو concepts of education ہیں گاندی جی کے concept of education جو ہے that is اس میں سب سے پہلے اس نے کہا ہے education is not literacy وہ education کے بارے میں کیا سوچ رکھتے تھے گاندی جی کیا سوچ رکھتے تھے تو ان کی سوچ یہی تھی وہ کہتے تھے that education is not literacy education کا مطلب literacy پڑھائی نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ یا بندی جس کے پاس جو literate ہے اسے ہم educated نہیں کریں گے اور one who is educated he can be illiterate but one who is literate he cannot be educated تو اس لئے انہوں نے یہ کہا کہ literacy is not education تو according to گاندی جی literacy in itself is no education جو literacy خود میں وہ education ہے ہی نہیں literacy is not the end of education اور نہ ہی literacy یعنی جو پڑھا ہی ہے وہ education کا end یعنی اس کا خاتمہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے even the beginning of it not even the beginning of it تو انہوں نے education کے بارے میں کیا کہا that literacy is not the end of the education nor even the beginning of it literacy جو ہے نہ ہی وہ شروعات ہے education کی اور نہ ہی اس کا خاتمہ ہے نہ ہی یہ knowledge یا جو medium جس جریہ سے ہم knowledge حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہے it is one of the means where man and woman can be educated یہ ایک ذریعہ ہے جہاں پر ہم عورت یا مات کو educate کر سکتے ہیں لیکن نہ ہی یہ پورا education ہے اور نہ یہ education کی beginning ہے اور نہ یہ education کا خاتوہ ہے education is development تو انہوں نے کہا education کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے development کوئی چیز آپ میں develop ہوتی ہے جیسے گاندھی جی نے کہا ہے education means an all round development of the child and man جیسے چاہے بچہ ہو چاہے ایک آدمی ہو اس کا all round development اس کی زندگی کا ہر ایک پہلو جی وہ develop ہوتا ہے that is education تو ان words آپ گاندھی جی گاندھی جی نے کیا کہا ہے by education i mean all round drawing out of the best in child and man body mind and spirit کہ جب اس کا body development ہو گا mind development ہو گا اس کا education کہ سکتے ہیں further گاندھی جی نے کیا کہا کہ true education is that which draws out as tom leads the spiritual to spirit spirituality پہ بہت زیادہ دھیان دیا ہے کہ گاندھی جی نے جیسے اقبال نے بھی spirituality یعنی خودی پہ بہت زیادہ انہوں نے بھی زور دیا ہے تو یہاں گاندھی جی کہنے کا مطلب ہے کہ جو اس بندے کی spiritual development ہو جس میں خودی جو develop ہوتی ہے تو اسے ہم education کہہ سکتے ہیں thus we can say that education must not ignore any aspect of human development human development میں education کسی بھی چیز کو ignore نہیں کر سکتی چاہے اس کی physical development ہو چاہے اس کی intellectual development ہو چاہے اس کی spiritual development ہو body mind اور کچھ تو یہ سارا ہے جب ہم all round development کی بات کرتے ہیں تو ہر ایک پہلو جو بھی انسان کا ہے اس میں development ہونا ضروری ہے یہ education ہے تو غانین concept of education standards for the balanced and the harmonious development of all aspects of human personality human personality میں جب harmonious development ہوگی اس جیسے enable the individual to achieve the ultimate aim that is truth تو یہ سب چیزیں جب physical development ہوگی intellectual ہوگی prosocial ہو spiritual ہو یہ ساری چیزیں انسان کو اس like بنائیں کی وہ کیا پہچانیں جو اس کی زندگی کا مقصد ہو سچائی سچائی کو پہچان سکے سچائی کو بول سکے تو اس truth پہ گاندھی جی کا فنڈا جو life کا رہا ہے that is non violence ایک تو non violence کے پجاری تھے اور دوسرا یہ سچ truth بھی ان کا principle of life رہا ہے تو اب aims of education according to گاندھی جی یعنی مقصد کیا ہے گاندھی جی کے نظریے سے کیا ہے کیا مقصد ہونا چاہیے جیسے ہر ایک philosopher نے جو کوئی بھی philosopher آیا ہے اس دنیا میں جو کوئی بھی sociologist psychologist یا educationist جو بھی یہاں پر آیا ہے ان کے اپنے اپنے different thoughts رہے ہیں ان کا philosophy of education ہے that is differ کرتا ہے ایک دوسرے سے اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں باقی scholars یا sociologist کی ہر ایک نظریہ ہر ایک فیلڈ میں بہت الگ رہا ہے دونوں کے ہاں difference of opinion ہے difference of opinion ہے educationist کے درمیان لیکن مقصد سب کا یہ ہی ہے کہ بہترین سے بہترین education کس طرح سے دے سکتے ہیں بہتر education کس چیز کو کہیں گے ہمیں کون کون سے steps اٹھانے ہیں effective educational system بنانے کا یہ سب چیزیں تب ہمیں ان سارے scholars کے بارے میں پڑھنا ہے تب ہم سے کہا جاتے کہ گاندھی کو پڑھئے اب زاکر نائک کو پڑھئے ڈاکٹر اقبال کو پڑھئے اس طرح سے بہت سارے scholars ہیں ان کو پڑھئے تاکہ ہمیں یہ پتا چلے ان کا جو point of view ہے وہ کیا point of view اپنا رکھتے ہیں education کو لے کر تاکہ ان کو پڑھ کر ہمیں یہ سیکھ ملے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے اور ہمارا جو ہے main aim of education کیا ہونا چاہئے تو اس طرح سے گاندھی جی نے aims میں کیا لکھا aims میں انہوں نے لکھا کہ ایک immediate aim ہوتا ہے ultimate aim ہوتا ہے ہر کسی بندے کے پاس دو aims ہوتے ایک immediate aim ایک ultimate aim تو اسی طرح سے اس نے کہا کہ education کے بھی دو aims ہے ایک immediate aim ہے ultimate aim ہے اور immediate aim of education میں اس نے لکھا bread and butter aim جسے ہم vocational aim پہیں گے bread and butter aim کے بارے میں اس نے کیوں لکھا گیا گاندھی جی believes that the poor country like india where earning of bread is the man problem چونکہ ہم india میں رہتے ہیں اور india بہت گریب country ہے اس گریب country میں food earn کارنا بہت ہی مشکل کام ہے تو اس لئے اس نے کہا کہ the aim of education should be bread and butter aim اب اس سے مطلب کیا ہے اس مراد یہ ہے کہ بچے کو کچھ vocations اسے کچھ ہنر سکھاؤ جن ہنر کی مدد سے وہ آگے جا کو ایسی تعلیم دو تاکہ وہ اس لائک بنائے کہ وہ اپنے لئے روزی روٹی کما سکے ٹھیک ہے بیٹے تو it must enable him to stand on one's own feet یہ education ایسا ہونا چاہے کہ یہ بچے کو اسے اپنے پیروں پہ کم کھڑا ہونے میں مدد کر سکے تو گاندی جی کے جو ورڈس رہے ہیں that education ought to be for them یعنی کون وہ بچے اکرائن ڈاف انشورنس اگین اس انمپلائی جب ہم education دیتے ہیں بچے کو اسے ایک ایسی education دو جس سے وہ اشور ہو جائے کہ آگے جا کر میں ضرور ضرور کچھ اپنے لئے کر سکوں گا ٹھیک ہے نا تو وہ unimplied نہ رہے وہ کچھ کام کرے تاکہ اتنا کام کر سکے کہ وہ اپنے لئے یا اپنی فیملی کے لئے روزی روٹی کا انتظام کر سکے تو ایسی education دو کیا مقصد ہے اس روزی روٹی اس education سے جس میں آپ اپنی lible lihood نہ earn کر سکے ٹھیک ہے نا تو اس پہ ڈاکٹر اقبال کا ایک شیئر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس کھیت سے دہکا کو میسر نہ ہو روٹی اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو یہ اقبال کا شیئر ہے یعنی میں یہاں پر اسے relate کرنا چاہوں کتابوں کا جو کتابیں انسان پڑھ پڑھ کے بھی اپنے لیے دو وقت کی روٹی نہ کما سکے بہتر ہے کہ ایک ایسا education system میں ایسا aim ہو جس میں سب سے پہلے ہم خاص کر انڈیا کے بچوں کے لیے ان کی جو livelyhood ہے وہ at least earn کر سکے ہیں ٹھیک ہے ایسا educational system ہمیں دینا چاہیے دوسرا جو concept رہا ہے گاندی جی کا aim رہا ہے education کا that is cultural aim تو یہ education ایک شخص کو ایک بچے کو یا ایک student کو culturally اسے develop کریں تو اپنا culture بھول جانا یا اپنے culture کو فراموش کرنا یہ کسی بھی society کے لئے اچھی بات نہیں ہے تو ہمارا بچہ at least is like ہونا چاہیے کہ وہ اپنے culture کو پہچان سکے اسے ایک ایسی تعلیم ملی ہو جو اسے culturally اسے developer بنائے جیسے گاندی جی could never admit vocation as an end of life therefore he also paid attention to culture اب گاندی جی نے vocational aim دیا تو اس نے کہا یہی پہ ختم نہیں ہوتا education vocation تو ہے کہ یہ اپنے لئے brand and butter کما سکے livelihood جو ہے اپنی earn کر سکے تو آگے اس نے کہا کلچر کو بھی ہم الگ نہیں رکھ سکتے cultural aim education کا ہونا بھی لازمی ہے تو گاندی جی جی جو words ہے اس نے یہ کہا کہ کلچر فیکٹر کو زیادہ ایمپورٹنس دیا ہے کس سے لٹریسی فیکٹر سے تو اس نے کہا ہے کلچر جو ہے وہ پرائیمری اور بیسک چیز ہے ہمارے کلچر کو بھول نہیں جانے چاہیے تو اس نے کلچر ایم کو بہت ایم قرار دیا اکثر ہم اپنا کلچر آج کے وقت میں بھول چکے ہیں ہم نے ویسٹر کلچر کو بھولا ہے ہم نے ویسٹر ایڈیالوجی نہیں اپنائی اگر ہم ویسٹر ایڈیالوجی اپنا آتے اور کلچر اپنا آتے تو شاید انڈیا آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہو تو دا کلچر ایم لیز ایم فیسٹر نویلیج نویلیج اف انڈین کلچر تو اس سے کیا ہوگا کہ انڈین کلچر کی نویج ہم حاصل کریں گے ٹھیک ہے نا تو اس سے کیا ہوگا دا کلچر ایم لیبریٹ سوال فرم پیجیوڈیس انکمبرانس انیابل من تو سی تنگ ان دیر پرسپیکٹیو تو یہاں ایک چیز ہے ہم لوگ انگریز انگریز کی کلچر کچھ بہت ہی جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں ویریز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کلچر ہے وہ آوٹ ڈیٹڈ ہے ہم اس کو ایمبریس کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں اور جو ویسٹرن کلچر ہے اسے ہم جلدی سے ہی ایمبریس کر لیتے ہیں تو اب کلچر کے بارے میں انہوں نے کہا انہوں نے وکیشنل ایم کے بارے میں بھی کہا آگے اب جو پرفیکٹ کریکٹر ایم یہ بھی گاندھی جی کا ایک جو ایم آف ایجوکیشن رہا ہے ہم نے وکیشن کلچر کے ساتھ کریکٹر پہ بھی دھیان دینا ہے جیسے یہاں پر ہم نے لکھا یہ کریکٹر ایم ہے کریکٹر ایم پہ اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ صرف ایجوکیشن وکیشنل ہی نہیں یہ اس وکیشنل ایم is not the end of education and cultural ایم is not the end of the aim of education there should be character building also تو ایجوکیشن جو ہے وہ formation as the suitable foundation of education here is the end of all knowledge must be building up of character تو جو knowledge ہے اس کا کام یہ ہونا چاہئے کہ یہ character build کرے تو اس نے regard کیا ہے character کو as the expression of the whole personality including the ethical and spiritual aspect انسان کے اخلاق انسان کے جو روح ہے اس کا ایک aspect ہے کون character یعنی آپ کا character ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس character ہے you have everything you know someone has said nothing is lost health is lost something is lost and character is lost everything is lost character building پہ بھی گاندھی جی نے بہت جیدہ زور دیا he regarded character as expression ٹھیک ہے character building implies cultivation of such moral virtues as courage strength of convection righteousness purity of personal life self resistance and service of humanity لوگوں کی خدمت کرنا self resistance کو develop کرنا آپ ایک pure personality ہونی چاہیے آپ صحیح ہونے چاہیے آپ رائیٹی ایسا نہیں کہ آپ غلط کو سپورٹ کریں گے آپ صحیح کو سپورٹ کرنے کو خود بھی آپ کا صحیح ہونا بہت لازمی ہے تو آپ ایتھیکس ہونے چاہیے آپ spiritual aspect ہونا چاہیے تو یہ بھی ضروری ہے تو character کو ہم ignore نہیں کر سکتے تو character بھی aim of education ہے according to Gandhi جی تو میرے according بھی ہے ٹھیک ہے نا تو perfect development aim perfect development aim کیا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ بچے کا development of head heart and hand جیسے 3H formula ہے reading writing and arithmetic head hand heart head heart hand ٹھیک نا اور جو ہے اس سے آپ زیادہ کچھ نہیں اور اس سے زیادہ کم نہیں اس سے زیادہ بھی نہیں آپ دے سکتے like perfect development aim میں گاندھی جی نے کہا ہے کہ بچے کے head hand اور heart کو develop کرنا ضروری ہے man is neither mere intellectual nor the gross animal body nor heart and soul alone انسان جو ہے یہ کام قابل نہیں ہے یہ جانور کی طرح نہیں ہے ہر کسی کو اللہ نے قابل بنا کر بیجا ہے بس صرف یہاں پر ہمارا کام ہے ہم ان کے اس talent کو explore کیسے کریں گے ان کو ہم کس طرح سے آگے promote کریں گے society میں گاندی جی نے کہا ہے اس نے اپنے ایک statement دیا تھا یہ آپ کو اس طرح سے سمجھ آگیا ہوں تو یہ سارے جتنے بھی ہم نے ڈس ایمز تھے یعنی تتکال ہی انسان کو کیا پسند کیا ہونا چاہی اس کے بعد میں جو ہم لیں گے ultimate ایمز کا ultimate ایمز میں ہم harmonious development دیکھتے ہیں methods of teaching وغیرہ دیکھتے ہیں اسی طرح سے methods of teaching میں ہم craft education دیکھتے ہیں coloration method دیکھتے ہیں یا activity methods learning by self experience اس پہ ہم دھیان دیتے ہیں lecture or questioning method ہوگا mother tongue as a medium of instruction تو ہم کل پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آج کا جو lecture ہے وہ complete ہو گیا امید ہے آپ کو یہ lecture پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا پسند اور سمجھ آنے پہ like کیا کیجئے ایک بار جب آپ اپنا lecture دیکھتے ہیں آپ like کیا کیا اور comment نئے topic میں ہم ایک نئے دن میں ملیں گے تو انشاء اللہ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ سمجھ دعا کی اپیر ہے آپ دعا دعا سہت جلدی سے فیس ہو جائیتا کہ ہم ایک الیجرز اعتبار سے لیول تک پہنچ کر ہم الیجرز انداز پڑھا سکتا ہم الہال کے لئے اتنا ہی آپ سے جیدہ چاہیں سلام والیکم اور اپنا خان